اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈیو نائن میرا نام ہے محمد دانیل اقبال دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لام اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کا بھی یہی سوال ہے اور آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو لام اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلوں کا آغاز ہونے کے بعد آپ یونیورسٹی کے قائم کردہ ریجنل آفیس یا سیل پوائنٹ سے پراسپیکٹس حاصل کر سکتے ہیں جس میں داخلہ فارم ہوگا اور مزید معلومات کورسز کے مطلقہ ہوگی اس کے علاوہ آپ داخلہ فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ نے داخلہ فارم فیل کر کے فیز کے ساتھ یونیورسٹی کے منتقیب کردہ بینگ میں جو ہے وہ سممیٹ کروانا ہے لام اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے کب اوپن ہوں گے دوستو لام اقبال اوپن یونیورسٹی کے داخلے بہار سمسٹر 2019 کے جو ہیں وہ فروری کے پہلے ہفتے میں کھل جائیں گے آپ فروری سے لے کر مارچ تک بینہ کسی لیڈ فیز کے ساتھ لام اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اپرل میں بھی داخلہ کروائے جا سکتا ہے لیکن اس میں لیڈ فیز جو ہے وہ شامل ہوگی اور یہ لیڈ فیز جو ہے وہ بہت ہی مناسب تھوڑی ہوتی ہے تو اس لئے پرشان مت ہوئے گا لام اقبال اوپن یونیورسٹی میں اڈمیشن کروانے کے لیے فارم کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو لام اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے بہار سمسٹر میں میٹرک سے لے کر پی ایش ڈی تک بہت سارے کورسی جو ہے وہ مطالف کرواتی ہے آفر کرتی ہے سٹورنٹ کو آپ جو ہے یونیورسٹی کے ریجنل آفیس یا سیل پوائنٹ سے پراؤسپیکٹرز حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی فارم ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں داخلوں کا اگاز ہوتے ہی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ فارم اویل لیول ہوں گے اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جو قائم کرتا ہے جنرل آفیسز ہیں یا سیل پوائنٹ ہیں اوڈر بھی آپ کو تبھی پراؤسپیکٹرز ملے گی جب یونیورسٹی میں داخلوں کا اگاز ہو جائے گا دوستو اب آپ جاننا چاہیں گے کہ علاقہ دفتر کی معلومات آپ کو کیسے ملے گی دوستو یونیورسٹی نے تقریبا پاکستان میں چالیس علاقہ دفتر قائم کیے ہیں جس کی معلومات آپ کو بزریا نیٹ جو ہے وہ مل جائے گی آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جانا ہے جس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن پر بھی مجود ہے وہاں پہ آپ نے اپنے صوبے کو سیلیکٹ کرنا ہے صوبے کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک فریصت آجے گی جس میں آپ اپنے قریبی شہر یا اپنے شہر میں جو قائم کردہ ریجنل آفیس ہے اس کی معلومات لے سکتے ہیں اس کا نام اس کا اڈیس اور فون نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے اگر آپ کو اپنے علاقے میں کوئی بھی ریجنل آفیس نہ ملے تو آپ اپنے علاقے میں قائم کردہ سیل پوائنٹ کی معلومات حاصل کر لیجئے جہاں سے آپ کو پروسپیکٹس مل جائے گی سیل پوائنٹ کی معلومات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اپنے قریبی سیل پوائنٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ نے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی لنک مجود ہے آپ اس کو کلک کر کے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ڈریکٹ جا سکتے ہیں دوستو وہاں پہ آپ نے تصیل اور زلہ سریک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے تصیل اور زلہ کے مطابق جتنے بھی قائم کردہ سیل پوائنٹ ہے وہ ان کی فرست آ جائے گی آپ نے اس میں سے اپنے قریب تنین قائم کردہ سیل پوائنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ حاصل کر لینی ہے جیسے نام اڈریس اور موبائل نمبر دوستو ان قائم کردہ سیل پوائنٹ سے آپ کو پروسپیکٹس جو ہے وہ آرام سے مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی سیل پوائنٹ یا علاقے دفتر نہ مجود ہو تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے جب داخلوں کا آگاز ہو جائے گا تو یونیورسٹی اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے فارم اور پروسپیکٹس جو ہے وہ اپلوڈ کر دے گی تو جب جیسے ہی داخلوں کا آگاز ہوگا تو تب آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پراؤسپیکٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں یونیویسٹی کی ویب سائٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا فروری کے پہلے ہفتے میں آپ کو ایجنل آفیس اور سیل پوائنٹ سے پراؤسپیکٹس ملنی شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ یونیویسٹی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد کچھ حضرات جاننا چاہتے ہیں کہ پراؤسپیکٹس کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہوگی روپے ہے اس کے علاوہ بی ایٹ کلاسیز کے لیے جو پراؤسپیکٹس کی قیمت ہے وہ تین سو روپے ہے جبکہ بڑی کلاسیز جس میں ایم اے ایم ایس سی بی ایس ایم ایس ایم فیل پی ایس ڈی ان کی پراؤسپیکٹس کی قیمت جو ہے وہ فائف ہنڈرڈ ہے تو یہ قیمت آپ پے کرنے کے بعد مطلقہ پراؤسپیکٹس حاصل کر سکتے ہیں یونیویسٹی کے قائم کرتا ہے ریجنل آفیس یا سیل پوائنٹ سے اگر آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے ایڈمیشن کے دوران وصول کر لی جائے گی تو امید کا تو یہ ویڈیو یہ معلومات آپ کو پسند دائے گی اس کے علاوہ جو فارم فیلنگ آرلائن فارم فیلنگ کا طریقہ ہے یا جو پراؤسپیکٹس میں فارم ہوتے ہیں اس کو فیل کرنے کا طریقہ میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ وہ ویڈیو مش نہ کر سکیں تو مجھے دیجئے کا جازت اللہ حافظ مجھے دیجئے کا طریقہ ہے